بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹڈ آڈینس اسلام علیکم ایفیل پلیئر تو سیو ویلکم ان امیزنگ فیٹ ایپیسوڈ نمبر فائیو مجھے کبھی امید ہے کہ آپ اسے پہلے امیزنگ فیٹ ایپیسوڈ نمبر وان ٹو تھری اور فور آپ دیکھ شکے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایپیسوڈ نمبر فائیو لائیا ہوں میری یہ کوششی ہوتی ہے کہ ہر ایپیسوڈ کے اندر آپ کے ساتھ ایک نیا آئی ڈی کا ایک نئی چیز آپ کے سامنے شیئر کی جائے تو آج جو میں آپ کے سامنے ایک نئی بات ایک نیا واقعہ انسیڈنٹ یا ایونٹ بیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سب ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس وقت حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے جو چچہ ابو لاب تھے انہوں نے بہت زیادہ خوشی منائی اتنی زیادہ خوشی منائی کہ اپنے زمانے کے مطابق انہوں نے لوگوں میں کچھ حیرات بغیرہ کچھ چیزیں تقسیم کی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی پھر ان کی ایک لونڈی تھی جس کو اس شرط کے اوپر انہوں نے ازاد کر دیا کہ آپ نے ساتھ دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ ازاد ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ساتھ دین پہلے دودھ پیا وہ ابو لاب کی جو لونڈی تھی کنیز تھی جس کا نام صوبیہ تھا ان کا پیا اور اس کے بعد ساتھ دین کے بعد اسے بھی ازاد کر دیا گیا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو لاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا سگا چچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پول ساتھ چچے تھے آئی میٹو سے ہیں کہ حضرت عبد المطلق کے ساتھ بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چچا تھے دوسرے لفظوں میں یہ ہے یعنی ان کے والد ساتھ بائی تھے دوسرے لفظوں میں یہ ہے تو میں یہ آپ سے بتانا چاہا رہا ہوں شیئر یہ کرنا چاہا رہا ہوں کہ ابو لاب جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی ہوشی میں یہ سب کچھ کی گیا آخر زندگی میں کیا وجہ بنی کہ وہ آپ کے بہت زیادہ محالف ہو گیا اور وہ اتنا زیادہ محالف ہوا کہ جس وقت اللہ کے نبی نے سب سے پہلی دعوت دی یا ایوہن ناس وکون لا الہ الا کفلہون تو جو سب سے پہلے آف سلم کو پتھر لگا یا مارا جس نے پتھر وہ آپ کے ججا ابو لاب ہے سب سے زیادہ محالفت کرنے والے ابو لاب تھے اور یہ جو ابو لاب ہیں یہ نہیں کہ جس میں آف سلم نے دعوت دی تھی اس وقت محالف ہو گئے تھے اسے پہلے ایک زندگی کا واقعہ ہے جو کہ میرا حیال ہے بہت کم لوگوں نے اس واقعہ کو پڑھا ہے یہ آپ کی نظر سے گزرا ہے میں نے یہ واقعہ ڈاکٹر محمد حمید بھولا کی کتاب خطپاد باولپور ہے اس کے اندر میں نے یہ واقعہ پڑھا تو پھر میرے یہ سمجھ میں آیا کہ آہد کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ابو لاب جو ہے وہ اس قدر نبی وآسیل کا محالف بن چکا تھا وہ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت نے نبی بھول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کے چھ سال کے بعد آپ کی واردہ ماردہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی آنہا کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کی جو پرورش ہے اس کی زمانداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جانتے حضرت عبد المطلب انہوں نے آپ کو زیر کخالت لے لی گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کی ہوئی تو آپ کے جو دادا ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گے اس کے بعد آپ کے جو چچا ہیں جن کا نام ابو طالب ہے ہم نبی بھول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کو حضرت ابو طالب ہی کہیں گے کیونکہ اس کے بارے میں اقتلاف ہے کہ ایک مطبع فکر کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو بھول نہیں کیا اور ایک مطبع فکر کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے کیا برحال آپ کا چونکہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت زیر کفالت لیا جس وقت آپ کا کوئی اور بھی خاص ہارا نہیں تھا اس لیے حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے نبی علیہ وسلم بھی کفالت کرنی شروع کر دی اب جس وقت ایک سال درسہ گزر گیا ایک سال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت نو سال کی تھی تو ہوا یہ کہ ایک دن کسی زمین کے تنازے پہ ابو طالب اور ابو لاک ان دونوں کا تقرار ہوا ان دونوں کے درمیان یہ بیس ہوئی کسی بات کے اوپر تنازہ ہوا بہت بڑا جگڑا ہوا تو ابو لاک چونکہ عمر میں بڑے تھے انہوں نے بولا کہ ابو طالب کو یہ بات کہی کہ تو میری بات مان تو کرنا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا دوسرے لفظ میں یہ ہے کہ یہ تنازہ آپ کا کافی دنوں چلتا رہا آہر کارے ایک دن ابو لاک آئے اور آہ کر انہوں نے ابو طالب کو مارنا شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا اور آپ کو پتا ہے کہ جو ابو لاک تھے یہ طاقت کے حوالے سے سیدھ کے حوالے سے یہ مکہ کے کبھی ترین جو جوان ہیں ممہنین کا شمار ہو کر تھا پہلوان قسم کے وہ آدمی تھے چیرہ ان کا سرح لار تھا تو کیا ہوا کہ انہوں نے ابو طالب کو مارنا شروع کر دیا جب ابو طالب کو مارنا شروع کر دیا تو ان کو مطلب بھی یہ ہے کہ پھر زہرہ آگے سے وہ بھی اٹھیں دونوں آتھا پائی ہوئی اور آہر کار کیا ہوا کہ ابو طالب زمین کے اوپر گر گئے ہیں اور ابو جلاب جو ہیں ان کو نیچے تھے وہ اور ان کو مارے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میں موجود تھے تو آپ نے یہ سارا منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا آپ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ وہ میرا چچا جو کہ میری کفالتگار ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے ان سے رکھتا ہے اس کو یہ مقوس ہے اور اس کو بہت زیادہ یعنی کہ اس کو سزمار رہے ہیں اور اس کو نیچے گرایا ہوئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کوشی کی ابو اللہ کو کھینچ کے پیچھے کرنے کی لیکن ایک نو دس سال کا بچہ کیسے ان کو اوپر سے ان کو اتاہ سکتا تھا یا ان کو مسائل کے طور پر کھینچ سکتا تھا تو آہر کار جب آپ سے رہا نہ گیا تو آپ نے ابو اللہ کو مکے مارنے شروع کر دیئے بجا کیا تھی کہ یہ مسائل کے طور پر جو نیچے میرے چچائے ہوئے ہیں کم کم یہ ان کو چھوڑ دے تو جب آپ صلی اللہ نے جب چار پانچ مکے مارے تو یہ ابو لاب نے پیچھے مر کے دیکھا اس نے بولا تو مجھے مکے مار رہے ہو تو مجھے مکے مار رہے ہو ان نے بولا میرے چچا کو چھوڑ دو اس نے بولا میں نہیں چھوڑتا پھر اللہ کے نبی نے اور تھوڑا سمزامت کیا پہ سے ریاکشن کیا تو بالی یہ ہے کہ وہ جو ابو لاب ہے اس نے اسی وقت ابو طالب کو چھوڑ دیا اور بولا بدیجے کو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں نے یہ کام کیا یہ کیا یہ کیا اور آج میں نے یہ دیکھتا کہ تم نے میری محالفت کی گئے ان آپ صلی اللہ نے بولا کہ میں نے محالفت نہیں کی میں نے آپ کو چھوڑانے کی کوشش کی گئے ان نے بولا کہ نہیں چھوڑانے کی کوشش نہیں کی آپ نے مجھے مار رہے تو آگے سنگر صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ آپ نے میرے چچا کو کیوں مار رہے میرے چچا کو طالب کو آپ کیوں مار رہے تھے تو یا زہر یہ میرے چچاں ہیں میں ان کا ساتھ ہو دینے تو یہ روایات کے اندر یہ آتا ہے اور دارم محمد عمید قلعہ نے بھی یہ لکھا ہے جو ایک ڈبل پی اچھ بھی تھے کہ اس کے بعد ابو لاب نے بولا ٹھیک ہے آج کے بعد میں آپ کو دیکھ لوں گا تو دوسرا لفظ میں یہ ہے یہ ایک ایسی پرسیپشن بانگی ابو لاب کی جس کی وجہ سے باقی جتنی بھی زندگی ہے اس نے آپ کی شدید سے شدید اور محافظ کی اور ڈیئر آڈینس یعنی کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہوتی ہے یہ جو ایک رانگ تھنکنگ ہوتی ہے جب کسی کے بارے میں بن جاتی ہے پھر اس کو ڈیوڈ نہیں کیا جا سکتا اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تاریخ میں ہزارے مسالیں ایسی ہیں کہ جب کسی نے کسی کے بارے میں گرد اثر لے لیا یا ان کی کسی چیز کے بارے میں پرسیپشن بن گی پھر وہ پرسیپشن کے علام بن گے پرسیپشن سے زاد نہیں ہو سکے بڑے بڑے جو مائرے سائیکالوجیسٹ ہیں جس میں سیگمنٹ فرائیڈے کا نام آتا ہے فادر آف پرسنیلیٹی سائیکالوجی جو کہ بہت مشہور ہیں بوڈن ایل پوٹ ان کا نام ہے انہوں نے یہ بال کی تھی کہ پرسیپشن جو ہے اس کی بیسیکلی دو مین قسمیں ہیں ایک ہے رنگ اور ایک رنگ پرسیپشن اور ایک ہے رائٹ پرسیپشن جو رنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد ہمیشہ نیگٹیویٹی کے اوپر ہوتی ہے اور جو رائٹ ہوتی ہے اس کی بنیاد ہمیشہ پازیٹیویٹی کے اوپر ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کی کسی چیز کے بارے میں رانگ پرسیپشن بن گی تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ڈیوڈ کر سکیں یہ کہا جاتا ہے کہ آتھی کی زنجیر کے حوالے سے جو بچپر میں پرسیپشن بن جاتی ہے وہ ساری عمر اس سے ازاد نہیں ہو سکتا آپ کی زندگی میں اگر آپ کسی راستے پر جا رہے ہیں راستے میں آپ کو چاند کہیں کچھ سام پونگ ہے آپ کے آ جاتا ہے نیچے کہیں آگے سے کچھ ڈاکو آ جاتا ہے تو یہ آپ کے ایک ایسی پرسیپشن بنے گی کہ آپ کبھی اس سے ازاد نہیں ہوگے جب اس زندگی کی سی لمحے میں آپ کو آبے جائیں گے تو وہ جو واقعہ ہے وہ چاند آپ کے دماغ میں آ جائے گا اور ایمن کیا آپ فیل کریں گے کہ شاید سام پہ بھی یہیں پہ موجود ہے یہ جو پرسیپشن ہے یہ انسان کی شخصیت کیسا بن جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ میشہ انسان کو بھی پازیٹیو مصفت سوچنا چیئے اگر آپ نیگٹیو سوچیں گے یا ایک اومے کا جو مینڈک ہے اس کی طرح اگر آپ نے پرسیپشن بنائیں گے تو آپ بہت ساری جو دنیا ہے اسے محروم ہو جائیں گے لہٰذا ہر انسان کو یہ کوشی کرنی چاہیے کہ وہ زندگی میں جو ابھی واقعات حادثات ہوتے ہیں ان کو نیگٹیو نہیں لینا چاہیے ان کے اندر بھی پازیٹیوٹی جو اس کا حیارت نہ چاہیے اگر آپ نے کہیں بھی کسی چیز کے بارے میں رانگ انسپشن لے لی یا آپ کی مسکنسپشن بن گی تو یہ ایک ایسا آپ کا ماسٹر بن جائے گا یہ ایک ایسا آقا بن جائے گا جو ساری زندگی آپ لوگوں کو یعنی کہ نیگٹیوٹی کی طرف لے کے چلے گا آپ زندگی میں کبھی نہیں یہ کہیں گے کہ گلاس آدھا برا ہوا ہے بلکہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ گلاس آدھا ہوا نہیں گئے ایسا کیوں ہوگا صرف آپ کی رانگ انسپشن کی وجہ سے لہٰذا میں آپ سے یہ درہاس کرتا ہوں کہ زندگی کے بہت ساری معاملات ہوتے ہیں ہمیں کبھی بھی نیگٹیوٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ جو نیگٹیوٹی ہوتی ہے یہ انسان کی جو پرسنیلٹی ہے اس کے اوپر سب سے بڑا یہ ایک دبا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایک ناسوہی طرح ہوتی ہے اور یہ انسان کو آگے ترقی نہیں کرنے لیتی انسان کو ڈیویلپ آپ نہیں ہونے لیتی انسان کو بوسٹ آپ نہیں ہونے لیتی لہٰذا امیشہ پازٹف انسان کو سوچنا چاہیے اور امیشہ جو پازٹف پرسیپشن ہے وہ انسان کو بنانی چاہیے تاکہ مسار کے طور پر اس کی جو شخصیت ہے وہ ایک ماڑر اٹھ اس کی پرسنیلٹی بنے اس کے جو شخصیت ہے وہ ایک ایسی شخصیت بنے جو کہ دوسروں کے لیے فائدہ مان دو وہ ایسی شخصیت بنیں کہ اگر کوئی آپ کو مقصان بھی دے دیں پھر بھی آپ اس کے بارے میں نیگٹیو نہ سوچیں اور یہی وجہ تھی کہ اس ابو لاب نے ایک اس واقعہ کی وجہ سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک چھوٹے سے بچے تھے ان کے بارے میں ایک رانگ کنسپشن لی اور پوری زندگی اس کنسپشن کے سائد علیہ پوری زندگی اس کا مغلوب ہوگا اس کا سمجھ لیں کہ اس رانگ جو کنسپشن تھی اس کے مطاعت رہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی تباہ پر بات کر دی اپنی بیوی کی زندگی تباہ پر بات کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میسک تھا تبلیغ حق تھی یا آپ کا جو یعنی کہ ایک پیغام حق تھا اس کو بھی مسمونتی یعنی کہ ایکسیبٹ نہیں کیا اس کو بھی قبول نہیں کیا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دعوت کے پہلے دن جو سب سے پہلا پتھر لگا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ابو لاب نے پھینکا ہوا تھا اور یہ ابو لاب وہ آدمی تھا کہ جدر بھی نبی سلم جاتے پیچھے دعوت دینے کے لیے تو پیچھے سے یہ جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا یہ میرا حدیجہ ہے ذہنی طور پر ڈسٹرگ ہو گیا ہے میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا آپ لوگ زیادہ پہتر جانتے ہیں لہٰذا اس کی باتوں میں نہیں آنا ان کی بات میں نہیں آنا آپ اپنا جو ابائی دین ہے اسی کے اوپر قائم رہنا تو مقصد یہ کہنے کا کہ اس ایک چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے اس انسان نے اتنا بڑا اثر لیا کہ ان کی جو ایک پرسیپشن میں نہیں کہ یہ نبی وسلم میرے لیے کبھی بھی فائدہ مان شاید نہیں ہو سکتے یہ بچہ جو ہے یہ میرے لیے فائدہ مان نہیں ہو سکتا فروٹ فور نہیں ہو سکتا یہ ابو طالب کے لیے فروٹ فور تو ہوگا لیکن میرے لیے یہ نہیں ہوگا اس وجہ سے ساری عمر اس بندے نے محارفت میں گزاری اور ایون کے آپ کو پتہ ہے کہ تبد یدا عبیلہابی مطاب ایسی جو صورتیں ہیں اس رام کرسیپشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اوپر نانم بیٹی اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کہ اچھی کنسیپشن اور بہتر جو کنسیپشن ہے پرسیپشن ہے تھنکنگ ہے سوچ ہے تو فقیر ہے فکر ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تھنکیو بیلی مارچ اللہ حافظ